دنیا کی محبت آگئی، موت سے ہمیں نفرت ہوگئی، جو کام ہم کر رہے تھے، جو قافلہ ہمارا دعوت کا بہرہتا رک گیا شرک، بیدت اور معافیت کی گرم بازاری ہوگئی، جدر پہ کوئی شرک دندلہ رہا ہے رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر پچپن میں کہا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخِ الْا آخِرِ الْآیَا اگر چاہدیوں کے زمین میں مسلمانوں تمہاری خلافت ہو، تمہاری حکومت ہو، تمہارا دین اسلام سب دین پر غالب رہے اور تم کو عمر اور آفیت کی زندگی ملے تو ایک شرط ہے رب العالمین کی یا عبدون علی، لا يشرف نبیش ہے، صرف میری بندگی کرو، میرے علاوہ کسی ملے لیکن ردائے توحید تار تار کر دی گئی بیدتوں کا جنگ کا بجھ رہا ہے، گناہوں کا سیناب مڑا ہے حکومتیں چھل گئی مسلمانوں سے دشمنوں کا تسلط، اس کے سبب ہم خود ہیں معاشرے میں گناہ پھیلا ہوا ہے انکارے منکر نہیں ہے، تو جماعتیں نکلیے بھلائی کی طرف دعوت دو بلو نماز پڑھو، تقوی تحرط کرو، تصویح و تحلیل کرو داری منڈے کو مت کاؤ داری رکھو شرابی کو مت کاؤ کے شراب چھوڑو منکر پڑی انکار مت کرو عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں ہے اندر منکر جس طرح سے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں ایک بازو سے کبھی کوئی پرندہ ارتا نہیں ہے، اسی طریقے سے جب تک پھلائی کا حکم نہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے روکو نہیں معاشرہ بیسلہ نہیں ہو سکتے اور شیخ الاسلام ابن تہمیہ ایسے شیخ الاسلام کے لقب سے وہ لقب نہیں ہوئے ایک جملے میں بات ختم کر دی کہا کہ دشمنوں کے تسلط کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مشایخ اور عمراء اور صلاتین فرقہ بندیوں میں پڑ گئے دو مسلم کلٹری میں بھی اتفاق اور اتحاد نظریاتی جنگ ہے جتنے مولوی اتنی فکر اتنے مسرکی جھگڑے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ علماء اور مشایخ کا اختلاف اور عمراء اور صلاتین کا اختلاف امت مسلم پر دشمن کے تسلط کا سبھے اگر یہ عمراء اور حکمران وقت اپنی رعایہ میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یہ علماء دین امت کو مسلکی گڑوں بندیوں میں نہ پاٹیں اور کتاب و سنت کے پریٹ فارم پر خود متحد ہو جائیں اور اتحاد کی دعوت دے کہ او اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کی سنت کی طرف امت واحدہ بنج کر پھر انشاءاللہ دنیا کے سینے پر راج کر سکتے ہیں